ڈیو پی کے چیف منسٹر آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے ہم ان سے اتنا ہی ان کے بارے میں آپ سے کہو گا کہ یہ وہ یو پی کے چیف منسٹر ہے جب ہاترس میں ایک غریب دلیت بچی کی عزت لوٹ کر اس کی ریل کی ہڈی کو توڑ کر اس کو چھوڑ دیا گیا کھیتوں میں اور اس کی وجہ سے اس دلیت لڑکی کا انتخاب ہو گیا تو یو پی کے چیف منسٹر نے اس غریب دلیت بچی کے ماں باپ کو تک اجازت نہیں دی اس کا انتیم سنسٹار کرتے وقت یعنی وہ بچی کے جسم کو جب جلا جا رہا تھا تو اس کے ماں باپ سام میں نہیں کھڑے تھے بلکہ پولیس والے گھیرہ دال کر کھڑے تھے یہ اتر پردیش کے چیف منسٹر اتر پردیش میں یہ ان کی کارکردگی ہے یہ ان کی کارکردگی ہے کہ بچی کو ریپ کیا گیا اور ظالموں نے اس طرح سے ریپ کیا کہ اس کی ریڑ گھنٹی ٹڑ گئی تھی اور جب اس کی آخری رسومات کا معامل آیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں رہیں گے پولیس رہے گے یہ ان کا ریکارڈ ہے اور اگر جو لوگ یہاں پر ہوہا ہوہا کر رہے بھائی صاحب بہت ہوہا کر کے چلے گئے ہم بھی ہوہا کر سکتے تو یاد رکھو بلکہ عام فانڈ بھی کر سکتے ہم اتنا یاد رکھوا اور پھر دوسرا یہ یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی باٹی کا ایک ادنی یہ کہا کہ ہم خبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی اسمت ریزی کریں گے انہوں نے بلے انہوں بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کا ریکارڈ ہے اور انہوں آ کر ہتر آباد یہ ہتر آباد کا نام تبدیل کریں گے میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلیتوں پر جو ظلم اتر پردیش میں ہو رہا ہے آپ اس کو ختم کروائیے رکھائیے اور ان ایس اے کے نام پر جو باسوم لوگوں کو بیک پٹ کلاس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اس کو بن کریے